اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر سنتالیس تک اٹھارہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کافروں نے نہیں دیکھا غور نہیں کیا یہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے وَجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجْعَلْنَا فِيهَا فِي جَاجًا صُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھیں تاکہ وہ لوگ راہ پائیں وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ أَنَایَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلُّن فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن سورج اور چاند کو پیدا کیا سب اپنے اپنے مدار میں تائرتے پھرتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَئِمْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تمہیں پرکھنے کے لئے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مزاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر احانت سے کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَعُورِيكُمْ آیَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ انسان جلدبازی کے خمیر سے تخلیق کیا گیا ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں جلد دکھاؤں گا پس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُهِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی بَلْتَاتِهِمْ بَغْتَتًا فَتَبْحَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی سو وہ ان کے ہوش کھو دے گی پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے اور نہ انہیں محلت ہی دی جائے گی وَلَقَدْ اِسْتُحْزِعَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ اور اے نبی بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مزاق کیا گیا ہے پھر جن لوگوں نے ان رسولوں سے مزاق کیا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مزاق اُراتے تھے قُلْ مَنْ يَقْلَعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگاہوانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہوں وہ تو خود اپنی جانوں کی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ انہیں ہماری رفاقت ہی نصیب ہے بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پر مدت عمر لمبی ہو گئی کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں یعنی کفر سمٹ رہا ہے کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں کہہ دیجئے میں تو تمہیں وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں اور بہر پکار کو نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھوکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے طولنے کے لئے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر سنتالیس تک اٹھارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب ذرا خلاصہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا جنت کے اندر داخلے کے لئے کون کونسی چیز ضروری ہے اس کا ذکر ہوا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بیان کرتے ہوئے کہا پہاڑوں کے اندر جو کشادہ راہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے سورہ چانس ستارے یہ سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں سب تائر رہے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے رات کا بھی تذکرہ کیا دن کا بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تو رات کا تذکرہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات پہلے ہے دن بعد میں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کا تذکرہ کیا ہے مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے تھے تو ان کو ڈرائے گیا ہے کہ مزاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ ان کا بھی انجام برا کر سکتا ہے اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ اجلت پسند ہے چلد باز ہے وہ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے اس کے خمیر کے اندر ہے مزاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ترازو لائے گا اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اقیلہ حساب و کتاب لینے کی اعتبار سے کافی ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ تفصیل ہو جائے آیت نمبر تیس سے تیس کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے تو آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا کہا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا ہے بگ بینک ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طرح آگے ذکر ہو رہا ہے پانی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کی ہے اس کا معنی کیا ہے لوگ غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں بارش ہر زی روح کو حیات نو بخشتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو جس کے اندر روح ہے وہ چیز ترو تازہ ہو جاتی ہے دنیا کی تمام چیزیں ایسی ہیں آپ غور کر لیجئے تمام چیزیں ایسی ہیں آدمی اگر اس پر غور کرے گا تو ایک اللہ تک پہنچ سکتا ہے ففی کل شین لہو آیت تدلو علا انہو واحد ہر چیز پر آدمی غور کرے گا تو ایک اللہ تک پہنچ جائے گا یہ تمام چیزوں کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے ایک حدیث پر غور کریں مسندہ حمد جل نمبر دو صفحہ نمبر 295 حدیث نمبر 7932 حدیث ہے یہ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں آپ مجھے ہر چیز کے بارے میں بتائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے ایسی چیز بتلا دیجئے اس چیز کے بارے میں خبر دے دیجئے کہ اگر میں وہ کرنے لگوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا پیکج بتایا جنت میں داخلے کا راستہ بتایا کہ اگر ہم اور آپ وہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ کتنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ ایک دوسری چیزوات میں طعام کھانا کھلاو پھر کہا وَسِرِ الْأَرْحَام رشتے ناتے کو جوڑو توڑو نہیں وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام اور رات میں قیام کرو تحجد کی نماز کا احتمام کرو جبکہ لوگ سو رہے ہو پھر کہا سُمَّتْ خُلِلْ جَنَّةَ بِسَلَام اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو ناظرین اکرام یہ جنت میں جانے کا پیکج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے جنت میں جانا ہے جن کو یہ کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے پھر آگے غور کیجئے پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے پہاڑ جتنا اوپر نظر آرہا اتنے نیچے ہی گڑا ہوا ہے اللہ نے گار دیا ہے کیوں ایسا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ اور ہم نے زمین میں پہاڑ کو گار دیا تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ سکے اگر پہاڑ نہ ہوتا تو زمین ہلتے رہتی ہم اور آپ صحیح جگہ پہ نہیں ٹھار سکتے زمین جب ہلتے رہتی تو کوئی کام نہیں ہو سکتا آپ غور کر لیجئے جب زمین تھوڑے سے وقت کے لئے ہل جاتی ہے تو بڑی بڑی بیلڈنگیں زمین دوست ہو جاتی ہے فلقبوس امارتیں گر جاتی ہے کتنے لوگ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں زلزلے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو زمین اگر ہل جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ پہاڑ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اور اس کی وجہ سے زمین ہل نہیں پا رہی ہے پہاڑوں کے اندر اللہ تعالی نے کشادہ راستے بنائے آدمی اگر غور کرے گا تو ایک اللہ کو آرام سے پا لے گا پھر اس کے بعد یعنی زمین کا تذکرہ ہوا پھر زمین کے اندر جو پہاڑ ہے اس کا تذکرہ ہوا تو یہ نشانی کے طور پر ہے اللہ تعالی نے آسمان کے بارے میں کہا وہ قبے کی طرح لٹک رہا ہے آپ غور کر لیجئے بگر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے وہ لٹک رہا ہے کس نے لٹکایا ہے اس کو لٹکانے والا کون ہے اللہ تعالی ہے پھر اس کے بعد ذکر ہوا اللہ تعالی نے اپنی نشانی کا تذکرہ کیا رات ہے دن ہے یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں وہی اللہ جس نے رات اور دن پیدا کیے سورج اور چاند پیدا کیے ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں گھوم رہے ہیں زمین بھی گھوم رہی ہے آسمان بھی گھوم رہا ہے پھر اسی طرح سورج چاند سب گھوم رہے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا دے جس دن ٹکرا جائیں گے سمجھ جائے وہ آخری دن ہوگا یہ کب ہوگا جب اللہ چاہے گا تب ہی ایسا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آپ غور کریں آیت نمبر چونتیس اور پینتیس پر دنیا میں جتنے بھی آدمی آئے ہیں ان کو جانا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کو ختم ہو جانا ہے دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا اس لئے کہا گیا ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ نہیں رکھی تو کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے جانے کے لئے نہیں آیا ہے جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لئے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی ہے آزمائش کے لئے ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر دو اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے ہر ایک کو یہاں سے چلے جانا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پینتیس ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے ہم تم کو پرخ رہیں برائی کے ذریعے بھلائی کے ذریعے اللہ تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے اللہ کبھی خوشحالی دے کر آزماتا ہے تو اللہ تعالی جس کو جس طریقے سے چاہے آزمالے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے تو اللہ نے جس کو دیا ہے وہ خوش نہ ہو اطرائے نہیں کہ وہ اس کا حقدار ہے بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پینتیس کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے پھر اسی طریقے سے اللہ نے یہ کہا سورہ انقبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر ستاون کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے پھر تم سب کو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے اللہ نے جو کہا سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی میں اور تم لوگوں کو پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے ہم اور آپ کس کو کامیاب کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بڑے پیسے والا کامیاب عزت والا کامیاب جی نہیں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے جو جنت میں چلا جائے جہنم سے بچا لیا جائے دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے تو بھائیے غور کریں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پینتیس کل نفس نزائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور ہم تم کو آزمائیں گے برائی کے ذریعے اور بھلائی کے ذریعے پھر تم سب کو لوٹ کر یہاں آنا ہے سختی کے ذریعے نرمی کے ذریعے آزمائیں گے صحت اور بیماری کے ساتھ آزمائیں گے دولت مندی اور فقیری کے ساتھ آزمائیں گے حلال و حرام کے ساتھ آزمائیں گے اطاعت اور معاصیت کے ساتھ آزمائیں گے ہدایت اور گمراہی کے ساتھ آزمائیں گے تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے کسی کو دے کر آزمارا ہے کسی کو نہ دے کر آزمارا ہے اور اللہ کی آزمائش جو اتر گیا وہ بڑا کامیاب ہے اور مومن آدمی ہر حال میں خوش ہوتا ہے مومن آدمی ایسا ہے وہ افسوس نہیں کرتا ہے آپ غور کر لیجئے صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دو ہزار نو سو نینانوے صحیح رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اگر لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اس لئے اصلی مومن کی نشانی یہ ہے اللہ اگر دے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ اگر لے لے تو ناشکری نہ کرے بلکہ وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا ادرے گا وہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا انعام دینے والا ہے اس لئے دعا کیجئے اللہ اگر ہم سب کو آزمائے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے ثابت قدمی کی دعا سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آگے غور کر لیجئے آیت نمبر 36 اور 37 میں مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے تھے تو ان سے یہ کہا گیا کہ مزاق مت اڑاؤ کیا انجام ہوا لوگوں کا تمہارا بھی انجام برا ہو سکتا ہے مزاق اڑانے والوں کا انجام برا ہوتا ہے اس لئے تم لوگوں کو ڈرنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ اجلت پسند ہے انسان جو ہے وہ اجلت کی خمیر سے پیدا کیا گیا اس کی خمیر کے اندر ہے کہ وہ اجلت پسند ہے جلدباز ہے وہ آپ غور کر لیجئے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر گیارہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان بڑا جلدباز ہے اس لئے اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کا اور اس کی خمیر کا تذکرہ کیا ہے وہ بڑا جلدباز ہے ہر چیز کو وہ جلدی کرنا چاہتا ہے کاش کے نیکی کے کام میں ہم اور آپ آگے ہوتے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا آگے غور کر لیجئے آیت نمبر 38 اور 40 کے درمیان ہے مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کو جلدی طرف کرتے تھے یعنی غلط چیز کے لیے لوگ جلدی کر رہے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب آ جائے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کا عذاب تو آنے والا ہے وَيَقُولُونَ مَتَحَذَ الْوَادُ وِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ وہ لوگ کہتے تھے وعدے کا دن کب ہے اگر تم لوگ سچے ہو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے تو پتا چل جائے گا کہ آگ کس طریقے سے ان لوگوں پر آنے والی ہے اور آگ ان لوگوں کو پکڑنے والی ہے اے کاش کافر لوگ جان جاتے کہ ان کے چہروں پر دوزق کی جو آگ ہے وہ آ جائے گی اور وہ آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی اب آگ کے سلسلے میں کئی آیتوں میں غور کریں سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر سولہ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلُمْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلُ ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کا سائبان ہوگا اب غور کر لیجئے سورہ عراف سورہ نمبر سات آیت نمبر اکتالیس لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آگ کا ہے اور اوپر کا اوہرنا بھی آگ کا ہے کاش لوگوں کو آگ سے ڈر لگتا کیوں جلد بازی کر رہے ہیں کیوں اللہ کے عذاب کو یہ لوگ جلدی طلب کر رہے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر پچاس سرابیل وَمِنْ قَتِرَانِ وَتَخْشَا وَجُوْهَمُ النَّارِ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ دھاپ رہی ہوگی آیت نمبر اکتالیس سے تینٹالیس کے درمیان غور کیجئے مزاق ارانے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کیونکہ وہ لوگ مزاق اراتے تھے تو اس آیت کے ذریعے کفار مکہ کو ڈرانا مقصود ہے کہ جو بھی مزاق ارائے گا نبی کا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا قیامت تک جتنے لوگ بھی انبیاء علیہ السلام کا مزاق ارائیں گے اللہ چھوڑنے والا نہیں جتنے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھیں گے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا یہ نبی کی شان ہے انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ جتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا مزاق ارائیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے اس لئے ڈرئے مزاق نہ ارائیے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا بھلا یہ بتاؤ کون ہے دن میں رات میں رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری حفاظت کرے جی نہیں اللہ کا کتنا بڑا ہی نام ہے یہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے پھر بھی لوگ بڑے ناشکرے ہیں کیا ہماری سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو مسئیبتوں میں ان کو بچا سکے جی نہیں اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا ہی نہیں کوئی نہیں پھر آگے غور کریں آیت نمبر چھوالیس سے چھالیس کے درمیان ہے مشرقین اپنے آپ کو فرے میں ڈالے ہوئے مشرقین اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے جی ہم تو سچے ہیں ہم حق پر ہیں تب ہی تو اللہ تعالی نے ہم کو مال دے رکھا ہے تب ہی تو اللہ تعالی نے ہم کا اولاد دے رکھی ہے اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالی ہم کا اولاد ہی نہیں دیتا اللہ ہم کو مال ہی نہیں دیتا پھر آگے اللہ نے کہا کہ ہم زمین کو لے رہے ہیں یعنی غلبہ اسلام کا ہوگا اور ایسا ہونے والا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے کل قیامت کا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں انصاف کا ترازو قائم کرے گا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيُوَمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيَّةٌ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ترازو کو رکھے گا اور کسی نفس کو پر ظلم نہیں کیا جائے گا موازین یہ میزان کی جمع ہیں آخر جمع کا سیغہ کیوں استعمال کیا گیا جبکہ ترازو تو ایک ہی ہے کئی معنی ہے کئی ترازو ہوں گے یا اس کا معنی یہ ہے ترازو کی شان کیلئے جمع کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے یا آمال کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ وزن کرے گا تو اس طریقے سے بھی جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے تو وہاں کسی پر ظلہ برابر ظلم نہیں ہوگا اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو ناظرین اکرام قیامت کی دن اللہ تعالیٰ تولے گا انسان کو تولے گا آمال کو تولے گا جن لوگوں نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا پھر اسی طرح اس کے جو میزان ہے اس کو تولے گا ریجیسٹر کو تولے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھاری ہو جائے گا دعا کیجئے اللہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی